سامین کے تخلیقی ذوق کو فروغ دینے کی جس میں ایک موضوع دیا جاتا ہے اور سامین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس موضوع پر اپنے خیالات تحریف کریں اور اپنی تحریر کے ساتھ اپنی پسند کا ایسا نغمہ تجبیس کریں جو ان کی تحریر کے مزاج سے ہما ہوں تو فروری کے مہینے کے لیے سامین کو موضوع دیا گیا تھا چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو تو اس موضوع پر ہمیں سامین کی تحریریں موصول ہوئی ہیں تو یہ پہلے تحریر کسی ہے؟ یہ لاہور کی بہن آسمان اور عزمہ جبیہ کی تحریر ہے یہ سمار فرمائی لیا لکھتے ہیں؟ اس دنیا رنگ و بو میں سمائی ہر چیز یا چمکتے ہوئے ستاروں کے جھرمٹ قطرہ قطرہ مل کر بنے یا گنگناتے ہوئے اپشار رنگ رنگ پھولوں کے جھرمٹ سے نکلتے ہوئے خوشبو شاہوں پتوں اور پھل پھولوں کے باہمی آہنگ سے بنے خوبصورت بوٹے صبحوں کی سوہانے اور موت ترفضہ میں چیلیوں کے چاہ چاہانے کی ملی جلی آواز ہے یہ سبھی اس بات کی غم ماضی کرتی ہے کہ حسن، امن، چین اور سکون سب مل جل کر رہنے اور بامی تحاد اور یدانگت سے عبارت ہیں تنہائی انسان کی مثال اس پھول کی مانند ہے جو سہرہ میں چند لمحوں کے لیے کھلے مگر پھر جلستی ہوئے ریت اور آنڈی کے جھکروں کتاب نلاتے ہوئے خود بخود مرجھا جائے تنہائی پسند انسان کا ذہن آہستہ آہستہ تفکرات کا ایسا خزانہ بچ جاتا ہے جو اسے پریشان کرتا رہتا ہے نتیجہ یہ کہ انسانیت کی ماقولیت ختم ہو جاتی ہے بیرارہ بھی آتی ہے ناکامیوں سے گھیر لیتی ہیں اور تکلیف چھا جاتی ہیں کامیابیوں کے جانب بڑھتے ہوئے ہر قدم میں دوسروں کے قدم ملالینے سے منزل تک کا سفر آسانی سے کر جاتا ہے باہمی حمدردی، اخوت، مروت اور بھائیچارہ سب ایسے اور صاف ہیں جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہیں ایک انسان کے دل میں دوسرے کے لیے محبت ہو تب ہی یا معاشرہ سہیمانوں میں انسانوں کا معاشرہ ہے جو انسانیت سے بھرپور ہے یا دنیا کس قدر پر سکون اور قابل قدر ہو اگر اس میں رہنے والے ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا سمجھیں جب اس کا دل میں دوسروں کے لیے حمدردی اور محبت کی جذبات تلاتم برپا کرتے ہیں تو پھر کوئی ظلم، وقت کی کوئی زیادتی اور راستے کی کوئی رکاوٹ اسے اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی بہت خوب وہ بہتا جاتا ہے اس وقت تک جب تک تبتی انسانیت کو سکون نہیں مل جاتا بلا شبا یہ ایسا لافانی جذبہ ہے جسے کوئی گردیش حالات کی کوئی رکاوٹ اور حوادیس کی کوئی سنگینی ختم نہیں کر سکتی یہ جذبہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک یہ قائم ہے اور جب تک دریہ بہتا، بلبل چہکتا، پھول ہستا اور سبزہ لیلہ ہاتا ہے یہ جذبہ عبدی ہے اور اس میں انسانیت کی بقا سلامتی اور عظمت کا راست پورفیدہ ہے بلا شبا اس جذبہ محبت کا پہلا اصول یہ ہے کہ کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کی پریشانی رفع کرنے کی حد تل امکان کوشش کریں کسی کے غم میں شریک ہو کر دور رہیں تو ہلکہ کرنے کی صحیح ضرور کریں کسی کے خوشی پر خود بھی ان کی مسکراہتوں میں شریک ہو کر ان شادمانیوں کے لمحات کو مزید بسد دیں بز میں دوستہ میں بیٹھیں تو پورے خلوص نیت سے اور اگر چلیں تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلیں بہت خوب بہت خوب کیا خوب لکھا ہے بہن نے لیکن بہیا بہن آسمان اور رزمان جمیر ہیں اپنی تحریر کے ساتھ ایک نغمہ کی بھی فرمایش کی ہے ذرا وہ سنوا دیجئے تو لیجئے نغمہ سنیے موسیقی موسیقی ملکے رائے ملکے مسکرائے ہم اپنی دیت ہار کو ہم بات لے آئیے بہار کو ہم بات لے زندگی کے پیار کو ہم بات لے موسیقی 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 موسیقی